ہر دور میں سجنا سمرنا اور حسین نظرانہ خواتین کی کمزوری رہا ہے لیکن موجودہ دور میں اس سجدھج کے انداز اور تقاضے یکسر بدل چکے ہیں خوبصورت اور دلکش نظر آنے کے لیے ماضی میں خواتین فیشن کے نتنے انداز اپناتی رہی ہیں لیکن ان دنوں یہ مہندی، کاجل، دنداسا اور مشکو کستوری تک ہی محدود تھا مگر اب ان سب چیزوں کی جگہ لپسٹک، نیل پالش، مسکارا، آئی لائنر، بلوش آن، فیرنس کریم، بیس پاودر، لوشن، ہیر جیل، باڈی سپری، پوفیوم، موسٹرائزر، سن بلوک اور اس طرح کی دیگر مسنوعات نے لے لی ہے لیکن ان جدید اشیاء نے جہاں خواتین کے لیے آسانیہ پیدا کی ہیں وہیں ان کے کئی مذر اور محلی کسرات بھی ہیں جن کے بارے میں جاننا ازہد ضروری ہے کہ یہ میک اپ صحت اور ایمان کے تقاظم کو بھی پورا کرتا ہے یا نہیں ہمارے ملک پاکستان میں خواتین کے لیے میک اپ کی تیاری انتہائی منافع بخش کاروبار سمتھا جاتا ہے اس کا اندازہ اس پاس سے وہ خوبی لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں برونے ممالک سے ہر سال کئی عرب روپے کا سامان منگوائے جاتا ہے الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا میک اپ کے اشتہارات سے بھرے پڑے ہیں لیکن ان اشتہارات میں خواتین کو اس کے سائیڈ افیکس یا نقصانات کے حوالے سے ہرگز نہیں بتایا جاتا لیکن خواتین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ میک اپ کی مختلف اشیاء کے استعمال سے کہیں ان کے جلد پر مزر اثرات تو مرتب نہیں ہوتے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں میک اپ کے سامان میں حرام اجزاء تو شامل نہیں کیا گئے حلال میک اپ کی پہچان کے لیے ضروری ہے کہ میک اپ کی پیکنگ کو غور سے پڑا جائے حلال میک اپ پر واضح طور پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی قسم کی انیمل فیٹ یعنی جانوروں کی چربی سے مکمل طور پر پاک ہے حرام میک اپ کی پیکنگ پر کریمین واضح طور پر تحریر ہوتا ہے یہ مادہ لوکس یعنی جرادہ نامی کیڑے سے حاصل کیا جاتا ہے اور اسلام میں ایک کیڑے کے علاوہ باقی سب کو حرام قرار دیا گیا ہے اسلام میں حرام قرار دیئے گئے دیگر مرقبات میں اولیک ایسٹ، پارمیٹک ایسٹ، لینولین الکوہل اور جیلیٹن شامل ہیں مزرے صحت میک اپ استعمال کرنے سے خواتین میں صحت کے مسائل بھی جنم لیتے ہیں جن میں بانچپن، جلد کا کینسر، دل کی بیماریاں، بیولادی، بریس کینسر اور ہڈیوں کی کمزوری جیسے آرزے شامل ہیں چہرے پر دانے، کیل محاسے اور تل تو ایک طرف رہے لپسٹک اور لپ بام کے مستقل استعمال سے ہونٹوں کا رنگ بھی تبدیل ہو کر سیاہ ہو جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گدے کی خال کا خواتین کے میک اپ کی اشیاء کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے اسی طرح شپکلی بھی ایک ایسا جانور ہے جس کو چین میں میک اپ آئٹم بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں میک اپ کا سستہ ترین سامان زیادہ تر چین سے ہی آتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات میں کیا خواتین میک اپ کا استعمال چھوڑ دیں؟ ایسا بالکل نہیں بلکہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھیں کھول کر سب سے پہلے اپنی میک اپ کی اشیاء کے لیبل پڑھنا شروع کرے اور بتائے گے ممنوع اجزاء والی میک اپ اشیاء اپنے گھر سے نکال باہر پھینکے خواتین کو چاہیے کہ حلال میک اپ متعارف کرانے والے ممالک کی اشیاء استعمال کریں جن میں انڈونیشیا، ملائشیا، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور میراکش شامل ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا